پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف کا سلام ناظرین بلاخر وہ فیصلہ آ گیا جس کا انتظار تھا پوری قوم کی نظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی ہوئی تھی اور فیصلہ ایسا آیا ہے کہ جس میں ایک جی آئی ٹی بنانے کا کہا گیا ہے میجورٹی میمبرز آف دی سپریم کورٹ نے تین میمبرز جو جج ساہبان تھے انہوں نے کہا جی آئی ٹی بنے گی جی آئی ٹی نورملی ہائی پروفائل کرمینلز پر بنتی ہے تو کیا آج وزیر آزم اور ان کے خاندان کو معاشی دہشتگردی کے حوالے سے جی آئی ٹی پروپ کرے گی اس ججمنٹ میں ہے کیا کیا ان سوالات کا جواب معلوم کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق چیپ جسس آف پاکستان اتخار محمد چورج صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا پہلا سوال تو یہ کیا آج وزیر آزم اور ان کا خاندان معاشی دہشتگردی کے زمرے میں آگے جب ان پر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنا دی اس میں یہ جو ججمنٹ ہے نا آج کی اور یہ جو آپ کا کوششن ہے معاشی دہشتگردی اس میں اگر آپ دیکھیں تو تقریبا پانچوں کے پانچوں ججز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے ملک کے یہ ایک آنسٹ آدمی نہیں ہے اب جہاں تک منی لانڈری دہشتگردی کا تعلق ہے وہ جب آپ ججمنٹ پڑھیں گے ججمنٹ کے کچھ پورشنز پڑھیں گے اس میں پھر آپ کو پتا چلے گا اس کے دو پورشنز آپ رکھ لیں ایسے کریں دیکھیں ایک ہمارا آپ کو سب کو ناظرین کو ایک اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں باہر کیف جو سپریم کورٹ آیا سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی عزت و خاطر ہمیشہ ملہوز رکھنی چاہیے اب راگی ججمنٹ ججمنٹ اپنا اپنا اپنی 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 پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن وہ رائے مصبت ہونی چاہیے تعمیری ہونی چاہیے وہ رائے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی تضحیق کا انصر شامل ہو اس لئے چیز ہم کو آوائیڈ کرنا چاہیے عشق صریف صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس ججمنٹ میں سب سے پہلے میں اس پورشن کا حوالہ دوں گا جو کہ دو ججز نے محترم جناب آصف خوصہ صاحب اور محترم جناب گلزار احمد صاحب نے جو لکھی ہے آپ دیکھیں انہوں نے 184.3 میں ایکوزیٹوریل جورسٹکشن میں بیٹھے ہوئے جبکہ ہمارے دوسرے تین جج سہبان بھی اسی جورسٹکشن میں بیٹھے ہوئے تھے تمام مٹیریل جو کچھ بھی کورٹ کے سامنے پیش کیا جس جس کی انہوں نے ایکسپلینیشن لی ایکسپلینیشن لینے کے بعد آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا پڑھ بھی لیا ہوگا وہ جو ان کا کنکلوڈنگ پیرا ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس قابل اہل اب نہیں ہیں کہ تاکہ یہ ممبر رہ سکیں پر نیشنل اسمبلی کے اس لیے الیکشن کمیشن کو ہم اس کو بھیجواتے ہیں تاکہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے یہ کوئی ایک آدھے پیج کا ججمنٹ نہیں ہے بلکہ خوصہ صاحب کا اور گلدار صاحب کو جو ججمنٹ ہے وہ الہدہ الہدہ نوٹس ہیں اس میں ایک یہ بھی بات اہم ہے آپ لوگوں کو سوچنے کی کہ اس میں ہر جج صاحب نے اپنا ایک نوٹ لکھا ہے اچھا اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات ڈیکلیئر کر دی تو آپ کے اگینس بہت بڑا ورڈکٹ آیا ہے یہ کوئی چھوٹا ورڈکٹ وزیراعظم کے خلاف نہیں آیا ہے دو ججز کی طرف سے دو ججز اسی بینچ کے حصہ ہیں دو ججز کے سامنے وہی کیس پٹ اپ ہوتا رہا ہے دو ججز بھی وہی ایویڈنس کو سکین کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور دو ججز نے اس کے دیکھنے کے بعد کھایا کہ یہ اب نا اہل ہو گئے ہیں اب اس کے بعد جب ان کو دو ججز کی طرف سے نا اہلی کا سیٹیفکیٹ مل گیا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید اب کوئی جی ایٹی میں جا کر یا کوئی وہاں پر جا کر کیس زیادہ امپروو ہوگا آپ نے کہا کہ یہ ملزمان اگینسٹ جی ایٹی بنتی ہے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن میں آپ کو اس جگہ پر ایک چیز بتاؤں کہ جسٹس اجاز افضل صاحب کا جو نوٹ ہے جو کیونکہ وہ انہوں نے بھی اپنا ایک لہیدہ نوٹ لکھا ہے اور اس تین ججز میں سے میرے خال ان کا لیڈنگ نوٹ ان کا ہے انہوں نے جو اپنا سارے سکین کیا ایویڈنس کے اس کے میں کچھ پیراز آپ کو بتا دوں آپ درہ اگر ان کو پڑھیں گے تو اس کا لوبے لبابی یہی ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ انہوں نے دروغز نہیں جھوٹ بولنے سے سب سے پہلے انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے ان کی سولہ میں دوہزار سولہ کی تقریر کو یہ سٹارٹ ہوتی ہے پیرا گراف نمبر سیونٹی سیون سے سارا پیرا انہوں نے ریپرڈیوز کیا ہے ریپرڈیوز کرنے کے بعد اس کے انہوں نے سنپسز بنا ہے سنپسز بنانے کے بعد انہوں نے کنکلوڈ اس طرح سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ دکھیں پیسے خرچ کئے تھے۔ اوری ہے کہ وہ نہیں بلانگی اوری ہے کہ وہ آنے کی ضرورت ہے۔ یا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف نے اس کے ساتھ خرچ کیا تھا۔ ایک اچھا نے کہا ہے۔ یہ سٹوری کے حصے رنڈانی اپنی پیشت کی حصہ اچھا بھی ہے۔ یہ رنڈانی اپنی اپنے کی حصہ اپنی بھی نوریتیا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حامد خان صاحب کے وکیل پیش ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے توفیق صاحب جو وکیل پیش ہوئے تھے ان کا انحصار بیسیکلی ان کی ان سپیچز پر تھا جو کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کی تھی اب ایک سپیچ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا یہ کیونکہ ناظرین کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا رہا اور کیا جو ہے نا اس کے یہ ہے پھر آپ دیکھ لیں پیرا نمم یہ ان کا پیرا ہے سیونٹی نائن جیجمنٹ کا مقال آپ کے پاس جیجمنٹ تو آگئی ہوگی ویسے تو کال اخباروں میں بھی چھپے گی سارے لوگ پڑھ لیں گے اس کے بھی کنکلویشن میں انہوں نے حول کیا ہے it is thus evident from these stands of the respondent number one and his children themselves that the funds belonging at that time to respondent number one had been utilized for acquisition of the said properties in london in the year 2006 establishing and undeniable اب دیکھیں کیا ورڈنگ ہیں کیا ان کی جو ہے نا observations آ رہی ہیں undeniable connection between respondent number one and the relevant properties a connection which has not been explained by the said respondent at all at all mean کہ جب آپ اسمبلی میں ساتھ ہیں ایک سپیچ کر رہے ہو دو سپیچ کر رہے ہو nation کے پاس جا رہے ہو یہ آپ نے کبھی deny کی نہیں اور یہ فیصلہ دو تین کا نواز شریف کا خلاف ہے نہیں نہیں میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کا میری wisdom میں میں جو یہ کہوں گا کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آئے تین ججز کا ہے لیکن وہ اب کیا ان پر with due respect کیا مسئلہ تھی کہ ان کو جی ایٹی بنانے کی پڑی اگر یہ سارے document جو آج judgment سے ہم نے لیے ہیں judgment تو ابھی آئی ہے نا 547 کی judgment ہے اس کو پڑھنا کار ادارت اور اس میں سے یہ portion جو میں آپ کو نکال کر دیکھتے کر رہا ہوں آپ کے لیے اور عوام کی assistance کیلئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جب یہ صاحب اس حد تک code نے conclude کر دیا تو ان کے کیا entitlement ہے کہ آج اپنے آپ کو وزیراعظم کہنا ہے یا وزیراعظم کی seat پر بیٹھیں میرے خیال میں ان کے لیے آپ نے document اگر آپ کے پاس ہیں تو مجھے دیں کیونکہ یہ بڑا آج important issue ہے اس میں میرے خیال میں skip نہیں کرنا چاہیے میں سارا وہ material جو جسٹس اجاز زفزل محترم جسٹس اجاز زفزل میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں بہت قابل چاہتا ہے یہ سارا ان کی قابلیت کا نچوڑ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ سنتے جائیں کہ میاں محمد شریف ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دادا کی جادہ آتا ہے تو وہاں سے ملا ہے انہوں نے کہا یہ 2006 میں انہوں نے پہلا observe کر لیا کہ 2006 میں یہ خریدے گئے تھے اسی رقم سے جو ان کے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ان کا تو اپنا settlement family کا ہوا تھا وہ record سے ایسے نہیں ہو رہا ہے وہ 2009 میں ہوا respondent number seven namely محمد حسین نواز شریف was net an ear of his grandfather namely میاں محمد شریف اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو انہوں نے یہ story built up کی تھی کہ شاید یہ ہماری property ہے جس کا بعد میں وہ قطری کے خط کا بھی واقعہ آیا اور قطری کے خط میں بھی انہوں نے کہا کہ قطری کے خط کی وجہ سے شاید یہ دادا نے property دی تھی اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جیج صاحب کا اپنا اپنا کوئی نہیں ہے نا ہے the only concrete material produced by the respondent number one before this court in respect of the generation of the funds outside پاکستان is in a shape of copies of above mentioned share sale contract and reputed sale agreement اس پر observation اب آپ دیکھ لیے اس پر بڑی important انہوں نے اس یہ جو sale share agreements کی آج اس لیے کہا ہے کہ various certificates کی لیے آپ جی ایٹی بنائیں اور ایک one of the question وہ جو انہوں نے observation دی ہیں اس میں یہ ایک question یہ فرماتے ہیں یہ ان کے وکیل کی بات ہے حال transactē ہو ایک یہاں тестی ڈی ڈی کھل کی بار ای تید peutہن!". اoit می کنی جیج رکھ چینٹی izi między بارتilah سوڈیو جیز جیز اب آپ ورڈز دیکھیں جو عدالت آپ کی اگنسٹ آپ کا پرائم منسٹر ہے جس کو آپ کہتے ہو کلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کے مطلب کیا بوگس یا تو آپ نے بوگس بیفور دا کوٹ بوگس آر دی ایفی ڈیویٹ ایٹریبیت تو مسٹر تارک شفی تارک شفی کی سٹوری آئی کن گود دیئر لیکن آپ کا میرا خال ٹائم اتنا کو نہیں ہوگا اس نہ جینین ختم ہوگی یہ بات جسٹس آسف صحیح خوصہ اور جسٹس گلزار نے بھی یہی چیز نہیں میں نے تو فی الحال عفضل صاحب کی بات کی اجاز عفضل صاحب کی بات کرنا دیکھیں جہاں تک جسٹس آسف خوصہ اور جسٹس گلزار احمد صاحب کی فائننگز کی بات ہے وہ تو ایڈمیٹرلی اگینسٹ دیم ہے اس میں تو انہوں نے سارا ایویڈنس کیا ہوا ہے اس کو اگر آپ تھورولی پڑھیں پھر آپ پڑھیں جسٹس اجاز عفضل صاحب کی بھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے ریزر وشن ہوا تھا کہ یہ کیسے ہی ہو سکتا ہے پھر آپ ذرا آ جائیں اس پہ یہ ہے پیرا نمبر ایٹی ٹو پہ آئیے ذرا پیرا نمبر ایٹی ٹو کی جو ہے وہ انہوں نے پھر بتائی ہیں جس میں انٹریویوز کی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ حسن نے اور حسین نے مختلف انٹریویو دے تھے حسن نے ایک انٹریویو بی بی سی میں بھی دیا تھا ہماری پلیٹیکل پارٹی نے بھی ایک ریفرنس داخل کیا تھا اور میں نے انہیں ڈاکومنٹس پر میں نے ریلائے بھی اس پر اسی لئے کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ انٹریویوز جس پر وہ انٹریویوز کی بات کرتے ہیں یہ بھی کوڈ نے کنسیڈر کیا ہے اور جسے اجاز عفضل صاحب کے فائننگ پر میں بات کر رہا ہوں آپزرویشن پر مینی بات کرتے ہیں ہمارے کنسی کیا تھے جسےں کنسی کرتے ہیں جسے اوستر بھی اس پر کرتے ہیں start were purchased by respondent regional or one of his sons and all the stories advanced only are contradictory to each other but also incompatible with the stands taken by respondent نمبر وان بی فور دی نیشن تی نیشنل اسیمبلی انڈ دس کورٹ انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا اب پیرا نمبر ایٹی سری میں انہوں نے کیا کیا کہ تینوں ان کی جو سپیچز وغیرہ تھی وہ جو انہوں نے فور پراپٹیز کے مطلق کی اور جو مٹیریل پیش کیا اس کے بارے میں انہوں نے پوری ایک کمپیلیٹیف سٹیٹمنٹ بنائی ہے یہ بڑی مطلب امپورٹنڈ ڈاکومنٹ ہے پیرا نمبر ایٹی سری یہ ساری انہوں نے اس کے اوپر اچھی طریقے سے اس پر کام کر کے تمام ایک ایک چیز کو ایک ایک ڈاکومنٹس کو تمام کرنے کے بعد کیونکہ اتنا تو ٹائم نہیں کہ میں ایک ایک ان کی ججمنٹ آپ کے سامنے پڑھوں میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان کی کمپیلیٹیزن کی بیس پر جو کنکلوجن ڈراؤ کیا ہے جیج صاحب نے مطرم جیج صاحب نے اس کا میں کہہ دیتا ہوں اور ملزم آپ کہہ سکتے ہیں اب ملزم اور مجنم میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ ملزم کے جو نکتہ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے مجرم کے نیچے ہوتا ہے اب دیکھیں نا ان فائنڈنگ سکی موجودگی میں میں فلی سپورٹ کرتا ہوں جسٹس قوصہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب کی ججمنٹ کو اور میں ان کے فائنڈنگ کو بھی سپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں اس ججمنٹ میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی کہ جب اتنی باتیں ہو گئی تھی اس سب تک آپ چلے گئے تھے تو آپ کو جی ایٹی بنانے کی اگر آپ سن لیں ریفرد تو ابوہ is not controverted by respondent number one are his children and the same material is in fact also relied upon by the petitioner جو پٹیشنر بات کہہ رہا تھا یہ بھی اسی کو ریلائے کر رہے ہیں اسی پہ ریلائے کر کے وہ بات کر رہے ہیں none of the parties has asked us to record any evidence or to call for any evidence لیکن یہ observation دینے کے بعد with due respect to the learning judge پھر میں خود جی ایٹی کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے تھا جب آپ کا یہ conclusion بھی ہے اور بلکہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک application گئی بھی تھی کہ نواز شریف صاحب کو ذرا court میں آپ بلا لیں anyway جی ایٹی صاحب نے کہا کہ انہوں نے خود کوئی خواہی ظاہر نہیں کی ہے کہ ہمارا evidence ہے تاکہ ہم اس کو contradict کریں انہوں نے کہا کہ no detailed assessment of such material is required آپ جی ایٹی میں کس کے لئے بھیج رہے ہیں تاکہ کس کی ڈیٹیلے انکوائری ہو جائے this is the observation of honorable judge who was my brother colleague at that time when I was the chief justice he says when there is such a contradiction such an admission to phir وہ آگے جا کر کہتے ہیں material is required because the material speaks for itself res apsa locator the thing speaks is for itself جب یہ سج کو ہوتا ہے نا سج کو تو آپ نے چھوٹلا سکتے ہیں سج کو کیسے آپ چھوٹلائیں گے اور یہ مہترم جسس اجازف سل خان صاحب کی observation مہترم صاحب کہہ رہا ہے پھر آگے جا کر انہوں نے جو conclusion یا remarks کیونکہ میں conclusion اس رہے نے کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسری سہید میں چلے گئے میں remarks کیا تھا لیکن in my opinion if I had been the judge I would consider this as a conclusion drawn by him with due respect to him even a layman look look now it's very important can appreciate and one does not have to be a layman to conclude ایک layman appreciate ان کو layman نہیں ہونا پڑے گا that what had been told to the nation what had been told to the nation what you have told to the nation the national assembly 22 crore عوام کی representative ہیں اب جب آپ national assembly میں وہاں ایک ایک ہلکی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی اب overall سب کا effect ہو رہا تھا judgment sense پہ ہماری کی کی کیسے effect ہو گا اور even this court اب آپ اس سے بڑھ کر کہ جب آپ court کے سامنے آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو about how the relevant property in the london had been acquired was not the truth اب آپ جب 62 1 F کی باتیں کرتے ہو شیخ صاحب آپ نے بڑے پروگرام کی ہے آپ روزانہ constitution لے کر بیٹھے ہوتے ہیں یا شیخ صاحب بھی روزانہ شیخ حسن بیڈیسٹریان پاکستان چوک ڈیرہ غازی خان اب آپ دیکھیں کس کی پاکسترین پاکستان چوک ڈیرہ غازی خان کونٹرپارٹ آف لارڈ ڈینک سمین آن دی کلیمپیان آمیس می ناٹ ہی ای دیفکلٹی ان ریچ ان کونکلویشن ہوری ایس ناٹ آل ایس سچ مور ایس ستیل تو فالو کہ ایک آدمی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو پہاڑ تو نہیں کھڑی کرنے پڑھیں گے تو وہی کچھ کہنا ہے جو آپ نے material لے کر آگئے اور یہ ریٹلی سو ہی وٹیور ہی بین اپزوروینگ انڈر وان ایٹی فور سب آرٹیکل تری جو جورسٹکشن ہے ہمارے ایک ساری بات ہیں کیونکہ مجھے اس ججمنٹ کو اس لیے حوالہ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ ججمنٹ سے جو کہ ان کی ججمنٹ ہے وہاں تو انہوں نے ڈس کوالی فائی ان کو ڈیکلیئر کر دیا اس کے دور ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اپریشیشن بی مست گیو جو جو جسیس آسف خوزو اور گلزار ایمان اب یہ ہے اس کے بعد پھر یہ پیرا گراف نمبر آپ دیکھی گا ایٹی فائل اس میں یہ جو سٹیٹمنٹ فائل ہوئی تھی نا کوٹ میں جب کیس چلتا تو اس کو کہتے ہیں کنسائز سٹیٹمنٹ اس میں جو کنسائز سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو ڈس کارے آپ دیکھیں سو مینی پیسی آف دی ایویڈنس میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا جو کہ accepted ہے جس کے مطلق کوٹ نے acceptance کا verdict اپنا دیا ہو اور کہ لار ڈہننگ ہو یا کوئی بھی آدمی ہو کسی کو سمجھنے میں نہیں ہو سکتی وہ کوئی ڈیفیکلٹی کہ یہ غلط کہہ رہے ہے مطلق کوئی بھی لیکن میں سکتہ رہا ہے کہ اب اس کی مقارن سے بارے ہاتھ اس کی طریقہ سبباکہ جائے مچنے کا بارے ہاتھ محمد محمد نوازشریف بارے ہاتھ اس پرے والدکی میں پرے والدکی پردیوشن یہ کہتا ہے آجای اونکہ مجھے ایسی شکرڈ ایسی شکرڈ ایسی شکرڈ کتر ایسی شکرڈ ایسی شکرڈ ایسی شکرڈ through a settlement in respect of such business آسمان سے لاکر تو نہیں آپ evidence دے دیں گے کہ جیسے وہ کتری شہزادہ گھوڑے پر آج کوئی ٹوٹ لوگوں نے کیا ہوا تھا آ رہا ہے لیکن یہ تو آپ کو کوئی پہلے سلانا چاہیے تھا آپ نے وہاں بھی speech نہیں کی پھر فردر یہ کہتے ہیں اگلے پہرے میں یہ بھی آذرہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ آپ نے تو ابھی میں خل پورا ہفتہ اس پر پروگرام کرنے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے آج شیخ سب سے جسٹ کر رہا ہے کہ آپ ایک press conference کریں we are also calling the press conference کیونکہ یہ سارا material ہم انچالا as already observed above the said statement from the qatar has gone a long way in irretrievably damaging the earlier stand of the respondent number one and in fortifying the impression that he has not made a clean breast of himself سر کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ اس کے clean breast of himself کس کو کہتے ہیں جو آدمی سچی بات نہیں کر رہا ہے چھوٹا آدمی ہے and with every wearing stance he has exposed himself further کیونکہ آج تو آپ کو concentrate کرنا ہے اس judgment پہ نا اس judgment میں یہ observations ہیں کون سے فاضل جیج صاحب کی جن کے مطلق انہوں نے یہ کہا کہ شاید انہوں نے اپنا descenting اپنا view جو ہے نا انہوں نے دیا پھر یہ ایک اور پیرا آپ دیکھ لیجئے گا ایک 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 ورڈ پڑھا جائے گا یہ بڑا میں تو آپ کو ذرا تھوڑی سی چیز ہری لی جو مجھے ججمنٹ ملی میں نے اس میں اس کو نکالا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہ ذرا دیکھئے کہ یہ پیرا نمبر 87 وہ جو اچھی بات کیا ہے کہ apart from that the source of the funds available for making a huge payment of about 34 million US dollars in the year 2000 وہ جب جس وقت اس کا جانا زفریلی شاہ والا case آیا تھا اس میں اس کا والا آیا تھا اس میں کہا تھا کہ اتنی ہم لوگوں نے اس وقت انہوں نے پیمنٹ کی ہے towards satisfaction of the above mentioned decree وہ ایک ڈگری پاس ہوئی تھی اس میں اتنی پیمنٹ انہوں نے کی تھی وہ پیمنٹ کی کیا source تھی کہاں سے وہ پیسے آئیتے منی لانڈرنگ کی بات آپ کر رہے ہونا کہ ملک سے پیسہ باہر گیا ہے اب جیج صاحب محترم اس پر حریرلی had not been disclosed by respondent number one and his children before this court till another statement of the same gentleman from Qatar was filed before the court later on پہلے یہ کہا نا کہ وہ قطریز کے پیسے آگیا investment ہو گئی یہ آگیا اس کی کوئی explanation اس جو دوزار کا case تھا جس کی degree کی value تھی 34 million US dollars اس کی کوئی explanation اس پہ وقفہ بھی لینا ہے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں آتے ہیں اور سابق چیف جسس اقتخار محمد چورج صاحب سے آج کے فیصلے کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وقفہ بھی لینا ہے وقفہ بھی لینا ہے جسس جسس آسس سیٹ خوصہ اور جسس گلزار صاحب مائنورٹی میں لیکن جسس اجاز افضل خان صاحب نے جتنی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی اپنا نوٹ لکھا ہے اس میں جو observations ہیں جو remarks ہیں وہ بھی ایک طرح سے وزیر آزم نواز صاحب کے خلاف جاتے ہیں اور ان میں وجہ کیا ہوئی کہ پھر جسس اجاز افضل خان صاحب بھی جی ایٹی کے حق میں چلے گئے نہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پھر انہوں نے کیا کیا جب conclusion پہ آئے وہاں تو کیونکہ dishonest declare کرنے کے لیے وہی 62 1 f وہاں پھر انہوں نے ایک انہوں نے observation دیتی وہ میں پڑھوں گا یہ پیرا نمبر 88 میں ہے آبی دیکھ لیجیگا ان کا کہ it is unfortunate یہ بھی وہی لکھتے ہیں that the relevant record was not produced before the court and the sketchy material actually produced was not of much assistance اس کے بعد ان کی observation with due respect to be that as it may as the said issues highlighted through the above mentioned emails یہ involved some disputed question of fact پس یہاں سے پھر departure شروع ہو رہا ہے آگے بھی چل کر بتاتے ہیں آپ کو therefore i have decided not to adjudicate upon the same in the present proceeding under article 184 of article 3 of the constitution next is very important یہاں پر میری اس لیے with due respect reservation ہے ان کے ساتھ کہ جب آپ نے پہلے دوسرے سارا material examine کر لیکن اس کی observation اگلی بڑی important i am mindful of the fact that the issue in the present proceeding before this court is not any property or who owns it but the issue is resources for acquisition of some property and honestly of a person in explaining availability of such resources in the constitutional context of article 62 1 f there are 62 1 f permanent disqualification کی طرف جا رہے ہے ظاہر ہے کہ وہ تو جب آپ کے خلاف اتنا material آگیا اور آپ کو جو ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ honest آدمی ہو اور آپ سے gaseous ہو آپ امین ہو آپ صادق ہو اور اچھا پھر انہوں نے دونوں لیٹر کو کنڈیم کیا ہے جو ایک لیٹر پہلے میں نے حوال آپ کو دے دیا پھر کتری کا دوبارہ لیٹر آگیا اس پہ انہوں نے 93 پیراگراف آپ دیکھ لیا گا اس میں انہوں نے کنڈیم کیا فنڈیم کیا ہے فضل اپنا بہل اور امین چیہ 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 لیٹر پیدا لنم KHS چیہ چیہ نیو مجھے بھی پتا ہے جسسس آسف صاحب سنا رہا ہے تو اس وقت جی ایٹی کی بھی بات ہو رہی تھی کہ جی ایٹی ہوگی لیکن انہوں نے جی ایٹی کے لیے یہ مطلب اس ایویڈنس کو جو انہوں نے ایکسپلور کرنے کے لیے کائیس پر ہونے آپ دلویشن ہے but no independent proof in that regard has been produced before this court either جب ایک آپ خود ساری باتیں مان رہے ہو کوئی ایویڈنس اس پر انہوں نے کہا ہے اس پر بھی بڑی اچھی ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ جب اس قسم کی situation آ جاتی ہے اور اب ساری باتیں جو ہے نا ماننے لگ جاتے ہو تو یہ پھر جو ہے نا وہ یہ ہے ان کا paragraph number 95 اس کے ذرا تھوڑے سے conclusion میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے اس کا کتری کے لیٹر کا یہ وہ سارا ڈسکس کرتے ہو کا اب آپ دیکھیں یہ کتنا important jurisprudence کا principle ہے جس کے اوپر جس کا highlight کیا جا رہا ہے apart from that when a court of law requires a person to explain his position in respect of something particularly when when he had himself repeatedly volunteered to explain his position آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے محترم prime minister صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے طریقے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے explanation دوں گا کہ میں نے یہ کیا ہے before any court our forum inquiring into the same his silence before the court are adopting an evasive approach reflects adversely upon his bona fide and honesty in the matter اس سے بڑھ کر کیا چاہیے جسز اجاز افزل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جسز اجاز افزل صاحب کی observation paragraph 95 ان کا جو نوٹ ہے اس میں سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتائیے یہ باہر سے نہیں میں پڑھ رہا judgment آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو کوئی ڈھوٹ اگر میں یہ پڑھ چاہے گا میں غلط بات کر رہا تو you kindly go through it پھر انہوں نے اس کے بعد paragraph 96 آپ ان کا دیکھیں sequence میں یہ ساری انہی کے paragraph چل رہے ہیں انہوں نے پھر یہ کہا کہ ان two of his speech a response number one had talked about settling of a settling of a factory in jada but the sources of the funds for that venture had also remained and enigma and the following chart highlighted the same اور اس پر conclusion بھی دیکھ لیں آپ مجھے تو اس پر ذرا تھوڑا سا ہوا نا کیوں اب انہوں نے جوانٹلی سب کی لیے کہا چاہے we have also been told that the said factory in jada had been sold in the year 2005 and it had fetched 26,000 riyals about 17 million US dollars but no banking transaction یعنی یہ بھی جھوٹ جی آپ سنتے جائیں no banking transaction our money trade in that regard has been produced before this court showing from where did that money come and then where did it go یہ کوئی پرچون کی دکان تو نہیں ہے جہاں سے آپ جا کر کوئی گروسری خریدنے کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ مل لگا رہے ہو آپ نے پیسہ دیا آپ نے بیچا ہے کہاں سے پیسے آئے کہاں سے پیسے گئے وہ بھی آپ نہیں دیا کوئی ثبوت نہیں دیا نہیں نہیں اور دیکھیں اسی طرح کے ثبوت کو آپ نے accept کر کے positive observations دیاں پھر آپ paragraph number 99 میں آئیں مسلمان کے observations بڑی امپورٹن ہیں at the very beginning he says کہ the bottom line is that according to the sons of the response number one as is evident from their joint further statement and the 12 million dhirhams placed with al-thani family of the qatar by their grandfather late mea and and retained by that family which was no longer called by the sons of response number one as an investment in real estate business in qatar وہ سارا انہوں نے discuss کر گیا discuss کرنے کے بعد پہ لکھتے ہیں the following documents the following two handwritten documents were all that had been produced before this court in support of all those transactions وہ انہوں نے reproduce کیے وہ document ہیں document کے بعد انہوں نے اس کے اوپر conclusion جو ڈرا کیا وہ ultimately conclusion یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی بات یہ ثابت نہیں ہوتی ہے کے ٹرانزیکشن پھر انہوں نے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں اس میں نائنٹی ہنڈرڈ پیرا گراف نمبر ہنڈرڈ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ملک صاحب کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی ہے اور وہ اس کے مطالق انہوں نے کہا کہ یہ رحمان ملک ایک وہ مکمکہ ہو گیا تھا جو آج تک ہوتا رہا ہے انٹر اس سے بڑھ کر کیا آپ اس سے زیادہ آ نہیں سکتے ہیں سر آپ کیا ہے سر ایک زیادہ سو اور سن لیجئے ایک پیرا گراف نمبر ایک سو دو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے وہاں سے مجھے پیسے بھیجتے ہیں اس کا انہوں نے سارا کرنے کے بعد کنکلوجن کیا بے کوئی آگیا کہ کیا کہ روپیر کا بس جو بچہ جو بچ ہے جو Shaun بچہ 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 اور باقی طور پر مجھے بتائیں سپریم کورٹ نے اس کیس کی ہیرنگ شروع کی تھی جنوری ٹو آن ورڈ پہلے بھی چلتا رہا جسٹس انور زہیر جمالی صاحب وقت میں جب شروع کی فل اپرشنیٹی دی گئی جس کی اپرشن میں نے جسٹس اجاز عبدال صاحب کے آپ کو نوٹ سے آپ کو دے دی ہیں اس سے زیادہ اپرشنیٹی اتنا بڑا ہائی فورم جو سن رہا ہو کے آپ کا ایویڈنس ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو آپ نے کبھی آ کر کنٹرڈکشن نہیں کی جی ایٹی کیا کرے گی جی ای جی ایٹی میں آپ کے ہیں ڈیریکٹر کوئی ایف آئی کے وہ اڈیشنل ڈیریکٹر کے رینک کے آفیسر ہوں گے کیا رینک ہوگا انیس یا بیس گریٹ ٹھیک ہے ایف آئی کے کیس کی مثال اگر آپ دیتے ہیں تو ایئر ماشیلہ سر کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا وہ ریفر ہوا تھا ایف آئی کو اور ابھی تب کیا آگیا ایف آئی نے کچھ نہیں پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ نیپ دیو ریسپیکٹو دی جج صاحب کہ چیرمین نیپ سر چیرمین نیپ کے تو آپ نے کنگلوڈنگ نوڈ میں خود کہا ہے کہ اس وہ جو تھا ایٹیچوٹ واس ڈیفرینٹ اسی لیے پھر ہم کو we have to look after towards ڈیفرینٹھیں آپ چیرمین لیپ کس کو بیجے گا خود تو آنے سے رہا آتم اس پر تو ٹرسٹ نہیں ہے نا آپ کا اس کا کوئی سباورڈنیٹ ہی آئے گا نا کون سباورڈنیٹ آئے گا جس کو اس نے برتی کیا ہوگا یا وہ گورمنٹ کے نیچے ہوگا ٹھیک ہے جی سٹیٹ بینکہ پاکستان کے جو آپ کہ کہا ہے کہ ایک ریپرزینٹیٹیو آئے گا وہ بھی ان کا وہ آدمی ہے ہینڈ پکٹ جس نے کسی چیرمین کو مکمگا کر کے لگایا تھا نا یہ جو موجودہ آپ کے چیرمین سے ہے اسی طرح آپ پوچھ لیں جو سٹیٹ بینکہ جو آپ کا گورنر ہے کیسے وہ لگا تھا کتنی ابھی بھی لوگوں کی اس کے اوپر ریزرویشن ہے اور افزیکشن اور ان کا نام خود بھی نیپکی ایک انویسٹیگیشن میں ہے فیسل بینک سے جب بیس ملین ڈالر چینرن جرسی کے لیے ریز کی گئے وہ موجودہ ہے اب آپ اس سے یہ امید کریں گے کہ وہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ آدمی دے دے گا کہ جاؤ تو میں انکوائری کرو جا کر سر اس کے بعد آپ ایسی سی پی کو اور کہتے ہیں ویڈیو ریسپیکٹ کہ وہ آدمی ہونا چاہیے جس کو جو ہے نا وائٹ کرائم میں بڑی ایکسپرٹیز ہوں سر اسی سی پی کو کون لگاتا ہے کان سے لوگ آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نائنٹین انڈر سیونٹی پائی میں بھٹو صاحب کے وقت میں ایک نوٹیفکیشن جاری ہوئی تھی نوٹیفکیشن کے مطابق دی جی آپ کا ایسی ہے نا وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے وہ نوٹیفکیشن ابھی تک انٹیکٹ ہے میبی کہ پیکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہوگا وہ آپ کو یاد ہوگا آج کل تو بہت اپلیکیبل ہے مجھے نہیں پتا باہر کہہ پہ یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ لوگ جانتے ہوگے تو کدھر اپلیکیبل لیکن یہ آج کل نہیں حکومت خود کہتی ہے آج کل نہیں نہیں وہ کہتے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ زیادہ زیادہ کیا لگایا دیں گے آپ کسی میجر جنرل کو لگائیں گے گریڈ ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے جی پھر ایم آئی کا ایک افسر آپ نے کہا لگا دیں ان کو ایم آئی کو آپ ٹھیک ہے انفرمیشن آپ کو ضرور دے دے گا لیکن ان کو اتنی پبلک ڈیلنگ کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ ملٹری انٹیلیجنس ہے انسائیڈ ان کا سارا کام ہوتا ہے دیکھیں ہماری جتنے ادار ہیں ان کو آپ پروفیشن رہنے دیں ان کو آپ پروفیشن سے نہ ٹائم ہم نے بہت سفر کیا ہے اب آپ یہ مجھے بات بتائیں اب جی ایٹی کس کی بنتی ہے ایک آدمی جو ایف آئی آئی ریجسٹر ہو جاتی ہیں اس کو ملزم کہتے ہیں اور جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کو جانا مجرم ہو جاتے ہیں جب ملزم میں کس آپ ذرا پڑھ لیجئے گا یہ کراچی جو امن والا کیس تھا نا لائن ڈاڈر والا کیس تھا یا اس کے بعد آج کل جو کیسے چل رہے ہیں ازیر بلوچ بغیرہ آپ دیکھ لو تو کس کے برابر آپ پرائیم انیسٹر صاحب کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے وہ تو دہشتگرد ہیں جو لوگوں کو مارنے میں شہید کرنے میں ملپس ہیں یہ معاشی دہشتگردی ہے یہ جو فائننسز دہشتگردی جس میں یہ اپدرویشن اب آپ مجھے علاو نہیں کر رہے ہیں میں تو آپ کو فردر اس کو بتاؤں اور تمام ججز کے میں آپ کو جتنے بھی پورشنز ہیں میں نکال کر آپ کو بتاؤں اس پر آپ کے ساتھ ایک اور سٹنگ کرتے ہیں کیونکہ چند سوالات اہم ہیں جس کا لوگ جواب جاننا چاہ رہے ہیں برشتر اتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر شاید سیاسی نظریہ ضرورت زندہ ہو گیا ہے اس فیصلے کی نظر میں نہیں میں تو اس بات سے اتزاز احسن کے بالکل بھی اگری نہیں کروں گا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سپریم کا انڈیپیننس تھا کہ انہوں نے پرائیم منسٹر کو ایک جی آئی ٹی کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا آج تک آپ نے دیکھا تھا کہ سیاسی نظریہ کے سامنے کسی جرنل کو بھی آپ نے کسی عدالت کے سامنے لاکر کھڑا کیا ہو ماں سوائے جبکہ بکلا کی تحریک یہ جتنی بھی آج سٹرونگ ہے نا سپریم کورڈ دیکھیں آپ نہیں کہہ سکتے آج پاکستان کا بزیر آزم آج کھڑا کس کے سامنے جی آئی ٹی میں جی آئی ٹی میں کون کھڑا ہوتا ہے کامران مدوری اجمل پہاڑی جاندے ہو آپ ان کو سو سو مرڈر کرنے والے جو قاتل تھے جی آئی ٹی ان کی ہوتی ہے آج ہی پرائیم میسٹر شوٹ ہے سٹیپ ڈاؤن کہ سر یہ کافی ہو گئی ہے میرا ایک روزانہ تو آپ اٹھ کر کہتے ہو کہ پارلیمنٹ is the supreme پارلیمنٹ is the supreme پارلیمنٹ is the supreme آپ دیکھیں کل پر سو جب یعنی پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جھوٹ جی آئی ٹی کے سامنے کھڑا ہے ایز ملزم کان سے سپریمیسٹی آپ پارلیمنٹ آگئی اسی پرائیم میسٹر نے جا کر کل جو ہے نا یو ایس کا وہ جو آئے گوات اس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اسی نے جنرل اسیمبلی کو بھی کرنا ہے جو جی آئی ٹی جی آئی ٹی آپ بتایا نا کون لوگ ہیں اور پھر ان لوگ کے انڈیپینڈنسی کا آپ کو کیا کتنی جی آئی ٹی بنی ہے اس ملک میں کتنی جی آئی ٹی بنی ہے میں یہ نہیں کہوں گا نظریہ ضرورت میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے کم از کم یہ اپنی اتھارٹی شو کر دی ہے کہ پرائیم منسٹر اس ناٹ اباو دا لاؤ اس ناٹ اباو جی آئی ٹی کا نتیجہ کیا نکلے گا اب اس کی مانیٹرنگ ہوگی ہر دو ہفتے بعد ایک ریپورٹ سبمیٹ ہوگی سمجھتے ہیں جی آئی ٹی کا ٹائم ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم جیسے پہلے لندن گئے ہوئے تھے سب سے پہلے تو آپ میری بات سن لیں سپریم کورٹ کی میربانی کہ انہوں نے اس کو پرمانیٹر لگا دیا اس کا مانیٹر کہتے ہیں لیکن جب پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر بیٹھا ہوا ہو اور ساری جتنی بھی طاقت اس کے پاس ہو آپ سمجھتے ہو کہ جی آئی ٹی کو انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی آپ کس ملک کی بات کر رہے ہو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو یہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ نے انسٹیٹوشن کو سٹرونگ کیا ہوا آپ کے اور اپوزیشن کے لیڈر کے ہاتھ کا بھرتی کیا ہوا چیئرمنٹ صاحب تو جا کر ایٹیچوٹ کے سامنے کہتا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس نے کہتا ہے میں نہیں کروں گا اب آپ دیکھیں ایک جگہ کسی نوٹ لکھا ہے کہ اس کی خلاف ریفرنس بھی داخل ہونا چاہیے لیکن یہ جو آج انہوں نے شورٹ آرڈر ہم نے دیکھا ہے اس کی خلاف ریفرنس کی بات نہیں کسی نوٹ میں میں نے پڑھا ناظرین ہم بات کرتے ہیں سابق چیف جسٹس افتخاہ چوری صاحب سے اور آپ نے ان کی رائے سنی اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں جسٹس افزل صاحب نے جو ابزرویشنز اور ریمارکس دی ہیں اس حوالے سے بھی اپنی رائے دی اور جی آئی ٹی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ سابق چیف جسٹس افتخاہ پڑھ لیں تو ایک تفصیلی انٹرویو اس حوالے سے پھر کریں فیلال کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا ایئر وائی نیوز کی کنٹینوئنگ کارس میشن دیکھتے رہیے گا موسیقی